لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ایک لڑکے نے اپنے امیر کو بڑی چالاکی سے دھوکہ دیا یہ واقعہ کتاب الاسکیہ کے صفحہ نمبر ایک سو نو پر آتا ہے اس واقعہ کو عبد الملک بن عمیر روایت کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ واقعہ مغیرہ بن شعبہ سے سنا مغیرہ بن شعبہ فرماتے تھے کہ مجھے بنی جرت بن کعبہ کے ایک لڑکے نے دھوکہ دیا اور اس لڑکے کے علاوہ زندگی میں میں نے کسی اور سے کبھی دھوکہ نہیں کھائے دراصل ہوا یہ کہ اس کے سامنے میں نے ایک عورت کا ذکر کیا کہ میں اس عورت سے شادی کرنا چاہتا ہوں تو اس لڑکے نے مجھ سے کہا کہ اے امیر اس لڑکی میں اس عورت میں کوئی بھلائی نہیں ہے کوئی خیر نہیں ہے میں نے پوچھا کیوں تو کہنے لگا میں نے ایک مرد کو اس کا بوسہ لیتے دیکھا ہے تو مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں میں ٹھہر گیا میں نے کہا کہ نہیں اس کی کوئی تحقیق ہونی چاہیے پتا تو چلے آخر یہ عورت اب مشتبہ ہو گئی ہے چند دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ اس لڑکے نے ہی اس لڑکی سے اس عورت سے شادی رچا لی ہے تو میں نے اس لڑکے کی طرف پیغام بھیجا کہ تو نے تو مجھ سے کہا تھا کہ میں نے ایک مرد کو اس کا بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے اور مجھے شبے میں ڈال کر تو خود اس سے گھر بسا بیٹھا تو اس نے کہا ہاں ہاں کیوں نہیں میں نے تو آپ سے سچ کہا تھا میں نے واقعی اس لڑکی کا ایک مرد کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے آپ نے مجھ سے پوچھا ہی نہیں وہ مرد کون تھا وہ مرد اس کا باپ تھا باپ بیٹی کا بوسہ لے رہا تھا تو مغیرہ بن شعبہ کہتے ہیں واللہ ہی اس نے تو مجھے ایسا دھوکے میں ڈالا کہ اپنی راہ تو استوار کر لی اور بھیرا پتہ کھاٹ دیا تو بہرحال وہ اس واقعے کو یاد کیا کرتے تھے اور لوگوں کو سنایا کرتے تھے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں